فورٹ مرنو سٹیل بریجز جسے راکھی کاج پرجیکٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے میں واقع انجینرنگ کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے یہ بریجز ایند ستر ہائیوے کا ایک اہم حصہ ہے جو ملتان کے بھولپور چوک کو بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ سے ملاتے ہیں اس منصوبے میں آٹھ باہیں منسلک سٹیل پول شامل ہیں جو گوادر اور چین پاکستان ایک سادی رہداری سیپے کے لیے بھاری کارگو ٹریفک کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جاپان انٹرنیشنل کوپوریشن ایجنسی جے آئی سی اے کے تعاون سے تعمیر کے گئے فورٹ مینرو سٹیل بریجز ایشا کے دوسرے سب سے بڑے سٹیل پول کمپلیکس کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ منصوبہ ناصر جنوبی پنجاب اور دیگر خیطوں کے درمیان رابطے کو بڑھاتا ہے بلکہ جدید انجینرنگ اور بینالقومی تعاون کا ثبوت بھی ہے اس تعمیراتی منصوبے پر کام 2017 میں شروع ہوا جسے اپریل 2020 میں مکمل کیا گیا موزن ازرین فورٹ مینرو جسے اکثر جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے ایک پہاڑی مقام ہے جو ستہ سمندر سے تقریبا 6470 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے فورٹ مینرو میں موجود یہ پول جنوبی پنجاب کے حصوں کو بروچستان سے ملانے والا ایک اہم لنک اور سیاحتی مقام ہے فورٹ مینرو میں تعمیر کی گئی پلنوں کا ڈیزائن چیلنجنگ ٹیپوگرافی اور بھاری کارگو ٹریفک کو سپورٹ کرنے کے لیے پائیدار انفرسکچر کی ضرورت دونوں کو پورا کرتا ہے بریجز آٹھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سٹیل پلنوں پر مشتمل ہیں جن کی کل لمبائی 1.5 کلومیٹر ہے دیزائن میں باکس سائز کے گارڈز شامل ہیں یہ مینٹینس فری سٹیل سے بنے ہیں جو پائیدار اور لمبی عمر کو یقینی بناتے ہیں یہ بریجز پہاڑی علاقے کے سخت محولیاتی حالات کو برداشت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو انتہائی درجہ حرات اور ممکنہ زلزلہ کی سرگرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیزائن کی اہم خصوصیات میں اس ایک مضبوط مواد سے بنی خصوصی پشتے کی دیواروں کا استعمال ہے یہ دیواریں پلو کو استحقام فرام کرتی ہیں اور پورے دھانچے میں بوجھ کو یقصان طور پر تقسیم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس دیزائن میں پہاڑوں سے آنے والے پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے کٹاؤ کو رکنے اور نکاسی آپ کا جدید نظام بھی شامل ہے جو کہ بھاری بارج کے خطرہ والے خطے میں بہت اہم ہے منصوبے میں جاپانی انجینئر کی مہارت نے پلو کے ڈیزائن اور تعمیر میں اہم کدار ادا کیا جدید تعمیراتی تکنیکوں اور مواد کا استعمال جیسے کہ عالی طاقت والا سٹیل اور پہلے سے تیار شدہ اجزاء جنہیں معصر اور درست اسیمبل کیا گیا ہے فورٹ مرڈو سٹیل پلو کے ڈیزائن میں محولیاتی اور اسٹھیٹیک عوامل کو بھی مدد نظر رکھا گیا کوہ سلمان کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے قدرتی مناظر پر پڑھنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی عمل کا منصوبہ بنایا گیا تھا موزن نظرین ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے لمبا سٹیل پل چانگ تائی یانگ سی ریور بریج ہے یہ چین میں انجینئر کا ایک متاثر کن کارنامہ ہے جو دنیا کے سب سے طویل پل کے طور پر جانا جاتا ہے پل داسی شہرہ زیرو تین کلومیٹر پر پھیلا ہوئے جو سوبہ جانگ سو میں چانگ زو اور تائیوں کے شہروں کو جڑتا ہے فورٹ مینرو سٹیل بریجز کی طرح چانگ تائی یانگ سی ریور بریج علاقائی رابطے اور ایک سادھی سرگرمیوں کو نمائیان طور پر بڑھاتا ہے موزن نظرین فورٹ مینرو سٹیل پلوں کے ذریعے جو بہتر کنیکٹیویٹی لائی گئی ہے اس کا براہ راست اثر تیجارتی اور ایک سادھی سرگرمیوں پر پڑتا ہے یہ پل سی پیک نیٹورک میں ایک اہم لنگ کے طور پر کام کرتے ہیں جس کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان تیجارتی راستہ بنانا ہے یہ راستہ کارگو ٹرکوں کے سفر کے وقت کو نمائیان طور پر کام کرتا ہے اس طرح نکل و حمل کے اخراجات کم ہونے سے تیجارتی آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے فورٹ منڈو سریر پولوں کی تعمیر سے پہلے اس خطے کے پہاڑی علاقے نے کارگو ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کے لیے اہم چیلنجز کا سامنا کیا جدید ترین انجنئرنگ تقنیکوں کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے نئے پول ایک محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد راستہ فراہم کرتے ہیں یہ نہ صرف حاصلات کے خطرے کو کم کرتا ہے بلکہ سامان کی بروقت تصیل کو یقینی بناتا ہے جو سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس منصوبے کا اعلان پہلی بار پاکستان کی نیشنل ہائیوے آتھارٹی NHA نے جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی جے آئی سی اے کے تاون سے دو ہزار سولہ میں کیا تھا بنیادی حدف N70 ہائیوے کے پہاڑی حصے کو بہتر بنانا تھا یہ راستہ گوادر جانے والی کارگو ٹریفک کے لیے اہم ہے اس منصوبے کی ضروری فنڈنگ اور تقنیقی مہارت حاصل کرنے کے لیے جے آئی سی اے کے ساتھ تاون بہت اہم تھا جاپان نے فورٹ میلو سٹیل پولوں کی فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا جاپانی حکومت نے 0.2 فیصد کی کم مارک اپ شرح کے ساتھ ریایتی کارز فراہم کیا دس سال کی ریایتی مدت جبکہ 40 سال کی ادائیگی کی مدت کے ساتھ اس مالی امداد کی کل رقم 142 ملین ڈالر تھی اس منصوبے کو متعدد مرحل میں انجام دیا گیا پہلے مرحلے میں راکھی کاج سے کھر بیوٹا تک این ستر کے مشرق و مغرب کی بہتری شامل تھی جو 14 رب روپے کی جاپانی مالی امداد سے مکمل ہوئی دوسرے مرحلے میں راکھی کاج سے ڈیرہ غازی خان تک پچپن کلومیٹر کے دوہرے کیریج وی کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی جاپان کی طرف سے فنڈنگ نے ان مرحل کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جی نے جاپانی اور پاکستانی انجینئرز دونوں کی مدد سے مکمل کیا گیا مالی امداد کے علاوہ جاپان نے فوٹو مینوسریل پولوں کی تعمیر کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مواد بھی فرام کیا اس پروجیکٹ میں جاپان کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا جس میں سو سال سے زیادہ عرصے کے لیے ڈیزائن کیے گئے مینٹینس فری سٹیل سے بنے باکس سائز کے گارڈز شامل ہیں یہ منفرد قسم کا سٹیل پاکستان میں دستیاب نہیں تھا جو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی میں بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے موزنہ دنین فوٹ مینرو سٹیل پولوں کی تعمیر نے خطے میں سیاحت کو نمائن طور پر فروغ دیا ہے پولوں نے فوٹ مینرو کے سفر کو محفوظ اور زیادہ قابل رسائی بنا دیا جو اس دلکش پہاری سٹیشن کی طرف زیادہ سیاہوں کو راغب کرتے ہیں ان متاثر کن ڈھانچوں کو عبور کرنے میں پیش کردہ شاندار نظاروں کے ساتھ مل کر یہ ایک ناقابل فرموش تجربہ فراہم کرتا ہے فوٹ مینرو سر سبدو شاداب جنگلات گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور کوہ سلیمان کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لئے مشہور ہے یہ علاقہ فطرت سے محبت کرنے والے اور ایڈونچر کے شوکین افراد کے لئے ایک پناہ گاہ ہے مقبول سر گرمیوں میں پیدل سفر کیمپنگ اور جنگلی حیات کا مشہدہ شامل ہے تھنڈی آب و ہوا اور پور سکون ماحول اسے ان لوگوں کے لئے ایک مثالی منزل بناتا ہے جو شہر کی زندگی کی گرمی اور حل چل سے بچنا چاہتے ہیں فورٹ منرو کی انیسویں صدی کی ایک بھارپور تاریخ ہے جب اس کی بنیاد برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر رابرٹ گروز سن ڈیمن نے رکھی تھی کرنل جارج منرو کے نام سے منصوب یہ پہاری مقام برطانوی حکام کے لئے موسم گرمہ میں ریٹریٹ کے لئے کام کرتا تھا آج یہ سیاہوں کے لئے جدید سہولیات پیش کرتے ہوئے اپنی تاریخی دلکشی کو برکرا رکھے ہوئے ہیں فورٹ منرو کے آس پاس کا خطہ بنیادی طور پر لگاری قبیلہ سے آباد ہے جو اپنی گرم جوشی اور بھارپور ثقافتی ورسے کے لئے جان آجاتا ہے یہاں سیاہہ رویتی بروچی خانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس میں سیجی کاک اور گوشت کے مختلف سٹوو شامل ہیں جبکہ مقامی بازار علاقی کی رویتی دستکاری اور تازے زندگی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں فورٹ منرو کا دورہ کرنے کا بہترین وقت گرمیوں کے مہینوں مئی سے ستمبر تک ہے جب موسم خوشگوار اور بیرونی سرگرمیوں کے لئے مثال ہی ہوتا ہے تاہم پاری سٹیشن پر صدیوں میں کبھی کبھار برو باری بھی ہوتی ہے جو سرد موسم اور برف سے ڈھک کے مناظر سے لطف اندوز ہونے والے لوگوں کے لئے ایک منفرد مقام بناتی ہے موزر ناظرین فورٹ منرو سٹیل کے پول نہ صرف رابطے اور حفاظت کو بڑھاتے ہیں بلکہ مسافروں کے لئے ضروری خدمات بھی فراہم کرتے ہیں راستے کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے کھانے کے اسٹال جو مقامی کھانے پیش کر کے علاقائی ذائقہ فراہم کرتے ہیں جو آپ کے سفر کو مزید پر لطف بنا دیتے ہیں بہتر انفرسکچر کا مقامی معیشت پر براہ راست مصبت اثر پڑا ہے فورٹ منرو سٹیل پولوں کی تعمیر نے تعمیراتی مرحلے اور جاری دیکھ بھال اور آپریشنز کے دوران مقامی باشندو کے لئے ملازمت کے مواقع پیدا کیے ہیں مزید بنا ٹریفک کے بڑھتے ہوئے بہاؤں نے مقامی کاروباروں جیسے کہ ریسٹوران ہوتنوں اور ریٹیل شاپس کو تقویہ دی ہے فورٹ منرو سٹیل کے پولوں نے گاڑیوں کے چلانے کے اخراجات میں نمائیں کمی کی ہے ہموار اور محفوظ راستہ گاڑیوں کی ٹوٹ پوٹ کو کم کرتا ہے جس سے دیکھ بھال کے اخراجات کم ہوتے ہیں